اسلام علیکم ویئرز تو کیسے ہیں آپ آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا کہ آپ اپنی مرگیوں کو گرمی سے کس طرح سے بچا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل گرمی کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں تو اس موسم میں اپنے پرندوں کی خاص طور پر جو اصیل مرگیاں ہوتی ہیں ان کی حفاظت لازمی کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ نازوک ہوتے ہیں اور زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے جنہوں نے مرگیاں نیچے رکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کے لئے تو پھر بھی تھوڑی بچت ہو جاتی ہے لیکن جو لوگ چھت پر مرگیاں رکھتے ہیں جس طرح سے میں تو ان کے لئے تھوڑی پروبلم ہو جاتی ہے کیونکہ چھت پر گرمی زیادہ پڑتی ہے تو اس کے لئے کچھ ٹوٹکے میں یوز کرتی ہوں کچھ ٹرکس ہوتی ہیں یا پھر آپ بول سکتے ہیں کہ کچھ طریقے ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے پرندوں کو بچا سکے گرمی کے لئے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں تھنڈی خوراک کا استعمال کرنا ہے اور جو گرم خوراکیں ہیں ان کا استعمال ہمیں روک دینا ہے جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ ہم نیچرل چیزیں اپنی مریوں کو دیتے ہیں جیسے کہ گندوم باجرہ تو باجرہ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے تو گرمی میں مریہ خود بھی باجرہ جو ہے وہ کھانا کم کر دیتی ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی مریوں کو باجرہ کم سے کم دیں اور باجرے کی بجائے اگر ہم گندوم کا استعمال سٹارٹ کر دیں تو وہ کافی زیادہ بہتر ہے اور گندوم اگر آپ کی مریہ نہیں کھاتی تو گندوم کو پیس کر دے لیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلیا بنا کر دیں تو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے باجرے کی طرح دانہ بن جاتے تو وہ مریہ شوک سے کھاتی ہیں لیکن جب گرمیاں کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ گندوم کھانا بھی چھوڑ دیتی ہیں صرف صرف پانی پیتی رہتی ہیں تو ایسے موسم میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے گندوم کو اس طرح سے نہیں ڈالنا آپ نے رات کو گندوم جتنے بھی آپ نے استعمال کرنی ہو وہ آپ نے پانی میں بھیگو کے رکھ دینی ہے اور صبح صبح وہ پانی گرا کے گندوم کے دانے آپ دیکھیں گے وہ پھول کے تھوڑے موٹے ہو چکے ہوتے ہیں وہ آپ نے اپنی مریوں کو دینی ہے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ میں اپنی مریوں کو صبح صبح نیحارمو یہی بھیگی ہوئی گندوم کھانے کو دیتی ہوں اور روٹی کے جو بھورے ہوتے ہیں وہ دیتی ہوں کھانے کے لیے تو یہ ان کے لئے تھنڈی خوراق ثابت ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ نے اپنی مریوں کو گھڑ والا پانی دینا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھڑ گرم ہوتا ہے میں مانتی ہوں گھڑ گرم ہے لیکن جب ہم گھڑ کو پانی میں ڈال کے اس کا شربت بناتے ہیں تو وہ مریوں کے لئے تھنڈا ثابت ہوتا ہے اور اسی لئے اس گھڑ کے پانی کو ہم مریوں کا جب پیٹ خراب ہوتا ہے اس کے لئے بھی ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی مریوں کو ہفتے میں ایک بار گرمیوں کے دنوں میں ہفتے میں ایک بار آپ نے گھڑ والا پانی دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گلوکوس کا استعمال کریں تو اس میں وائٹیمن ڈی ہوتا ہے کیلشم ہوتا ہے اور یہ انرجی کے لئے کافی زیادہ اچھا ہے اور مریوں کی جو اندر کی گرمی ہے اس کو بھی کم کرتا ہے اور مریوں انرجیٹک رہتے ہیں وہ یہ چیز آپ دے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کی مریوں جیسے چھت پر ہیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو مریوں میں زیادہ دھوپ کی وجہ سے زیادہ گرمی کی شدت کی وجہ سے الیکٹرو لائٹس کی کمی ہو جاتی ہے الیکٹرو لائٹس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے جس طرح سے انسان کے اندر اگر نمکیات کی کمی ہو جائے تو انسان میں ڈھال سا ہو جاتا ہے بہوش بہوش سا پھر رہا ہوتا ہے کوئی طاقت نہیں ہوتی اسی طرح مریوں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی سارا دن مو کھول کیا بیچاری گھومتی رہتی ہیں گرمی میں تو ان کے اندر بھی کوئی طاقت نہیں ہوتی اسی وجہ سے ان کا کھانے پینے کا بھی دل نہیں کرتا تو آپ نمکول کا استعمال کر سکتے ہیں نمکول سادہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ میرے پاس فلیورڈ نمکول موجود ہے آپ اس طرح والا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چمچ لیں ٹھیک ہے ٹی سپون اور اس کے اندر آپ پورا بھر لیں چمچ اور پانی میں مکس کر کے اپنی مریوں کو پینے کو دیں تو اس سے بھی مریوں کی کمزوری بھی دور ہوتی ہے اور مریوں اچھا فیل کرتی ہیں انرجیٹک فیل کرتی ہیں یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں اور ایک اور میں آپ کو طریقہ بتاؤں آپ اپنی مریوں کو کھیلنے کے لئے مٹی دیں مٹی اس طرح سے گرم گرم مٹی نہیں دینی مٹی کے اوپر ہلکا سا چھڑکاؤ لگا دیا کریں مریوں اندر کھیلتی ہیں ان کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور ان کی گرمی کی شدت بھی دور ہوتی ہے میں خود اپنی مریوں کو بند کرنے سے پہلے اور صبح صبح بھی میں مٹی کے اوپر چھڑکاؤ لگا دیتی ہوں میری مریوں پہلے کھیلتی ہیں کھیلنے کے بعد میں ان کو رات کو بند کرتی ہیں جب ان کی گرمی بلکل دور ہو چکی ہوتی ہے پھر میں ان کو بند کرتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی اپنی مریوں کے لئے یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں اور مٹی میں کھیلنے سے یہ بھی فائدہ ہے کہ ان کے اندر جوئن ہی پڑتی اور ان کی گرمی بھی دور ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے چھت پہ رکھی ہوئی ہیں مریوں تو آپ ان کے گھر جو ہیں وہ کچھے بنائیں جیسے میں آپ کو دکھاتی ہوتی ہوں میں نے جو مریوں کے لئے بنایا ہوئے وہ ایک کھڑی بول سکتے ہیں آپ اس کو village language میں اس کو کھڑی بولتے ہیں مٹی کا گھر بنائے ہوئے اس کے اندر میری مریوں رہتی ہیں مٹی کا گھر جو ہے وہ ٹھنڈا ثابت ہوتے ہیں مریوں کے لئے تو مٹی کے گھر بنائیں لیکن اگر آپ کی لئے possible نہیں ہے آپ پنجرہ رکھتے ہیں تو پنجرہ جو ہے لوہے کا نہیں ہونا چاہیے لوہہ جو ہے وہ گرمی میں دھوپ میں زیادہ گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مریوں آپ کی comfortable feel نہیں کرتی اور ان کو زیادہ گرمی ہو سکتی ہے بخار آ جاتا ہے گرمی کی وجہ سے اور اپنے اپنی مریوں کے لئے جہاں بھی اپنے جگہ بنائی ہوئی ہے چھڑکاؤ لگا کے دیں ٹھیک ہے اور پنکھے یا کولر کا استعمال کر سکتے ہیں جن کا بڑا فارم ہاؤس ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو میں یہ کہوں گی کہ ان کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس جگہ کم ہوتی ہے مریوں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ الجھن میں رہ رہی ہوتی ہیں اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کے لئے کولر تو وہ بہت اچھی بات ہے پنکھا وغیرہ استعمال کر لیں ان کے لئے اور چھڑکاؤ لگا کے دیں پانی جو ہے ان کے پاس ہر وقت اویلیبل ہونا چاہیے ٹھیک ہے رات کو آپ نے پانی نہیں دینا لیکن دن کے ٹائم جب تک کھلی ہیں مریوں آپ ان کو لازمی پانی دیں اور اپنی مریوں کو دھوپ میں نہ دیں ان کو شیڈ پروائیڈ کریں اگر آپ سارا دن اپنی مریوں کو کھلا رکھتے ہیں تو ان کو شیڈی ایریاز بھی پروائیڈ کریں جیسے کہ گرین کلر کا کپڑا ملتا ہے وہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں بھی لگاتے ہیں تاکہ گرمی کم پڑے وہ آپ اپنی مریوں کو لگا کے دے سکتے ہیں یا پھر ٹارٹ بوری کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ لگا دیں تاکہ مریوں کے پاس چھپنے کے لیے بھی کوئی جگہ ہو اور دوپہر کے ٹائم اس کے اوپر پانی لگا دیا کہ نے جب اس میں سے ہوا گزرتی ہے تو کپی ٹھینڈا میرسج کرتی ہیں مریوں اور آپ چونہ استعمال کر سکتی ہیں ٹھیک ہے چونہ ٹھینڈا ہوتا ہے ان کی فرش پہ یا پھر جو ان کا پنجرہ وغیرہ ہے اس کی چھت پہ اگر آپ کوٹنگ کر دیں چونے کی تو وہ بھی کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے ان کے لیے تھنڈا فیل کرتی ہیں کھلی جگہ دیں ان کو اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں سبزیاں دیں گھاس دیں انہیں اور سبزیاں جیسے پالک ہو گئی دھنیا ہو گیا اس طرح والی یا پھر کھیرہ وغیرہ ہو گیا ٹیماٹر پیاس یہ چیزیں دیں اس کے علاوہ آپ تھنڈی چیزوں کا استعمال جیسے کہ دودھ ہو گئی دہی ہو گئی دہی تھنڈی ہوتی ہے اور کیلشیم کے لیے کافی اچھا سورس ہے آپ کیلشیم کے لیے اپنی مرگیوں کو دہی دے سکتے ہیں اسے گرمیں بھی دور ہوگی اور کچھ آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے اگر آپ اپنی مرگیوں کو کوئی گرم خوراکی دے رہے ہیں اس کا استعمال بند کر دیں اور اس چیز کا خیال رکھنے کہ آپ نے اپنی مرگیوں کو تھنڈا پانی جو موٹر چلا کے تازہ پانی آرہا ہوتا ہے وہ آپ نے پانی دینا ہے یہ آپ نے بلکل نہیں کرنا کہ زیادہ گرمی ہے تو آج ہم ان کو فریج والا تھنڈا پانی دے دیں ایسے نہیں کرنا کیونکہ ایک دم گرمی ہوتی ہے اور گرمی سے اگر آپ ان کو تھنڈا پانی دیں گے تو کافی زیادہ خطرے ہو سکتے ہیں فالج وغیرہ کا اٹیک بھی پڑ سکتا ہے تو وہ آپ نے نہیں کرنی ای نو کافی زیادہ لوگوں کو خودی پتہ ہے لیکن کچھ لوگ جو بلکل نئے مرہیاں رکھتے ہیں نئے نئے پانی سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ میرے سے بلکل کومن چیزیں بھی پوچھتے ہیں تو میں ہر ایک چیز اپنی ویڈیو میں چاہے وہ بلکل چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ ہو جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوتی ہوں تاکہ کوئی بھی کوشن کسی کے مائنڈ میں نہ رہے تو یہ میں نے کچھ آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس بتائی ہیں کچھ پرانی بھی تھی اور کچھ میں نے نیو ایڈ کی ہیں جیسے نیم کول بغیرہ تو یہ آپ اپنی مریوں کے لئے استعمال کریں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹرک ہے کوئی چیز ہے جو آپ اپنی مریوں کو گرمی سے بچانے کے لئے کہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی دی ہوئی معلومات سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت چکرے